اور مجھے نہ ہی کوئی لالچ ہے کہ میں اس ویڈیو سے جو ہے نا کوئی میرے کسٹمر آ جائیں گے میں نے اپنا مال سیل کرنا ہے نہیں میرا کوئی اتنا زیادہ مال نہیں ہے کہ مجھے جو ہے نا پورے پاکستان میں بھیجنا ہے جتنی میرا مال ہے تو اللہ عمدللہ میرے شہر میں ہی بھیک جائے گا اور مجھے یہاں اچھا ریٹ ملتا ہے ٹھیک ہے تو مجھے کوئی اپنی کام کی اپنے بزنس کی پروموشن نہیں کرنی مجھے ایک شوق ہے تو میں اپنا ایکسپیرینس اپنی تنک اپنی سوچ آپ دوستوں تک شیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے اسلام علیکم ویڈرز ویلکم ٹو میں یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو ہم جو بنا رہے ہیں وہ ہم جو ہے نا موازنہ کریں یہ دو چیزوں کا نوکری اور کروبار کا آیا ہمیں نجاب کرنی چاہیے نوکری کرنی چاہیے یا کروبار کرنا چاہیے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ نوکری کیا چیز ہے اور کروبار کیا چیز ہے نوکری جو ہے وہ دوسرے کے حماعت حضہ ہوتے ہیں نوکری مین نوکر تو کروبار جو ہے کروبار میں آپ کے پاس ownership ہوتی ہے آپ مالک ہوتے ہیں آپ کا چھوٹا سا ڈرباب اپنا اپنا کوئی چھوٹا سا آپ نے کوکھا لگایا ہوا ہو کوئی بھی چھوٹا سا کام ہو آپ چاہے آپ نے کوئی برگر کی ریڈی لگائی ہوئی ہو کوئی بھی چھوٹا سا کام ہو تو اس میں آپ کے پاس ownership ہوتی ہے آپ مالک ہوتے ہیں چیز کو بیچنے کے اس کو سیل کرنے کے کام پہ جانے کے چھٹی کرنے کے تو آپ کے پاس جو ہے نا وہ حق ہوتا ہے رائٹ ہوتا ہے مگر جاب کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی جاب آپ بارش آئے آپ نے جانا ہے آپ کے کوئی رشتدار مر گیا تو آپ نے جانا ہے تو مطلب آپ وہاں آزاد نہیں ہوتے انڈیپنڈینٹ نہیں ہوتے دوسرے کے ڈیپنڈینٹ ہوتے ہیں ماں تحت ہوتے ہیں اس لیے سب سے اچھی جو چیز ہے وہ ہے بزنس اللہ تعالی نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے حریت پسند بنایا ہے اس لیے جو اللہ تعالی نے ہمارے لئے چیز سیلیکٹ کی ہے یا انبیاء جو کام کرتے تھے وہ اپنا کام کرتے تھے اپنا بزنس کرتے تھے اپنا کاروبار کرتے تھے اس لیے میں اپنے دوستوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جانا اپنا کوئی کام کریں میں ایسا ہرگز نہیں کہوں گا کہ آپ کوئی جاب کر رہے ہیں تو آپ اس کو چھوڑ چھاڑ کے کوئی مطلب کام کرنا شروع کر دیں نہیں اسی جاب کے ساتھ ساتھ آپ کاروبار کو کنٹینیو رکھیں ٹھیک ہے جب آپ اس لیول پہ پہنچ جائیں کہ آپ دیکھیں کہ آیا اب میرا گھر اور میری جو ہے نا مالی حالت اس قابل ہو گئی ہے کہ اب میں جو ہے نا جاب کو سکپ کر سکتا ہوں جاب کو چھوڑ سکتا ہوں تو آپ پھر جاب کو چھوڑیں اور اپنے کاروبار کے اوپر فل توجہ دیں ایسا نہیں کرنا کہ ابھی آپ میری ویڈیو دیکھیں تو آپ جو ہے نا جاب کو چھوڑ دیں کہ فیاض بھائی نے جو ہے نا ہمیں مشروع دیا ہے کاروبار کرنے کا کہ جاب چھوڑو بس آپ کاروبار کرو نہیں سب سے پہلے جو ہے نا آپ اپنے سٹیبل ہونا ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے جاب کے ساتھ ساتھ آپ پار ٹائم جو ہے نا آپ کام کریں جب آپ اس قابل ہو جائیں اس کے بعد آپ جاب کو چھوڑ کے فلی جو ہے نا آپ اس کو ٹوینٹی فور آرز اپنے کاروبار کی طرف توجہ دیں کاروبار میں ٹھیک ہے مشکلات ہوتی ہیں اور مشکلات ہوتی ہیں کافی سارے مسائل ہوتے ہیں مگر انسان مضبوط ہوتا ہے جب بندہ کوئی رسک لیتا ہے تب ہی مور ریٹرن ہوتا ہے مور رسک مور ریٹرن جب تک ہم رسک مثلا رسک لینے نہیں چاہیں گے اس وقت تک ہم جو ہے نا بڑے انسان نہیں بن سکتے ہم زیادہ نہیں کما سکتے ہماری جب تک محدود سوچ رہے گی چھوٹی سوچ رہے گی تو ہماری حالت چینج نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے کاروبار کے اندر مشکلات ہوتی ہیں میں بھی چھوٹا موٹا کام جو کر رہا ہوں مجھے بھی اس میں مشکلات فیس ہوتی ہیں کافی سارے مسائل ہوتے ہیں مگر اب الحمدللہ مشکلات جو ہے نا ان کو بندہ فیس کرتا ہے ڈیسیجن کرتا ہے بندے کی ڈیسیجن میکنگ پاور جو ہے نا وہ سٹرونگ ہوتی ہے وہ بڑھتی ہے اور انسان بندہ جو ہے نا وہ مضبوط ہوتا ہے سٹرونگ ہوتا ہے ٹھیک ہے بندے کے اندر جو ویکنیس ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور بندہ کسی سے بات کر سکتا ہے کمیونکیشن سکیلز اس کے اندر امپروو ہوتی ہے جب آپ اپنا کسی کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں اپنی چیز بیچتے ہیں اپنی چیز سیل کرتے ہیں اس سے جو ہے نا آپ کی کمیونکیشن سکیلز وہ امپروو ہوتی ہے تو کافی فیکٹرز ہیں جو آپ کے اندر امپروومنٹ لاتے ہیں تھرو بزنس آپ کو گروہ نہیں کرتی جب انویلی آپ کو جو ہے نا انکریمنٹ دیتی ہے مگر بزنس بزنس ملٹی پلائے ہوتا ہے اگر آپ نے دس ہزار سے شروع کیا ہے بیس ہزار سے شروع کیا ہے دو سال بعد تین سال بعد وہ جو ہے نا وہ اس کا ڈبل یا تریپل ہو جائے گا ٹھیک ہے مگر جب میں ایسا نہیں ہوتا اگر آپ کی پچاس ہزار سیلری ہے تو سال کے بعد اس کا انکریمنٹ لگے گا تیس پرسنٹ تو وہ میرے خیال میں ہو جائے گی پینسٹھ ہزار تو اتنی ہوگی ٹوئنٹی پرسنٹ بیس پرسنٹ اتنی جو ہے نا انکریمنٹ لگے گا تو اس سے جو ہے نا آپ کی پانچ ہزار چھ ہزار سیلری بڑھ جائے گی مگر کربار میں ایسا نہیں ہوتا میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے نا میں جو مرگیوں کا کام کر رہا ہوں تو آپ بھی مرگیوں کا کام کریں نہیں آپ کو جو سوٹ لگتا ہے جو آپ کو جو کام آپ کے لئے فیوریبل ہے وہ آپ کنگے میں ہو کریں چاہے کوئی بھی کام ہو وہ آپ اپنے علاقے میں چیز کو سرچ کریں جو جس چیز کی وہاں ڈیمانڈ ہو جو آپ کے لئے سوٹیبل ہو وہ آپ کاروبار شروع کریں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس میری ویڈیو سے کافی جو ہے نا رہنمائی ملے گی کافی آپ کو چیزیں سیکھنے کو ملیں گی تو مجھے کوئی لالچ نہیں ہے ابھی ایک دوست نے مجھے میسج کیا تھا کہ آپ اس طرح کی ایک میں نے ویڈیو شیئر کی تھی تو آپ جوٹ بولتے ہیں ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں کوئی میں جوٹ نہیں بولتا اور مجھے نہ ہی کوئی لالچ ہے کہ میں اس ویڈیو سے جو ہے نا کوئی میرے کسٹمر آ جائیں گے میں نے اپنا مال سیل کرنا ہے نہیں میرا کوئی اتنا زیادہ مال نہیں ہے کہ مجھے جو ہے نا پورے پاکستان میں بھیجنا ہے جتنی میرا مال ہے تو اللہ عمدللہ میرے شہر میں ہی بیک جائے گا اور مجھے یہاں اچھا ریٹ ملتا ہے ٹھیک ہے تو مجھے کوئی اپنی کام کی اپنے بزنس کی پروموشن نہیں کرنی مجھے ایک شوق ہے تو میں اپنا ایکسپیرینس اپنی تھنکنگ اپنی سوچ آپ دوستوں تک شیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کے انفرمیٹر ویڈیو آپ دوستوں تک بروقت پہنچ سکے تینکیو سو مچ اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں